اسلام علیکم 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 سمیٹ کے دوران یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے آرٹیکل ملونی گیوز میکرون اے ویدرنگ لک آفٹر دے کلاش اوور ایبورشن ہوا یہاں پر کیا کہ ایمانیل میکرون کی یہ آپ کو جو پولٹک سا سمجھ نہیں ہوگی ایمانیل میکرون نا رائیڈ ونگ ہے نا لیفٹ ونگ ہے یہ سینٹریسٹ نیتا ہے جورجیا ملونی ایک بہت زیادہ رائیڈ ونگ نیتا ہے جورجیا ملونی مانتی ہے کہ ایٹلی کو ایک completely christian country بننا چاہیے اور زراتہ جو conservative christian countries ہیں وہاں پہ abortion ban ہوتا ہے یا پھر abortion بہت ہی مشکل سے accessible ہوتا ہے تو ایٹلی میں آپ دیکھو گے آج کے سمجھے abortion کو لے کر کانون بہت زرہ کڑے کر دیے گئے ہیں ایمانیل میکرون نے اس summit کے بیچ میں یہ بولنا شروع کر دیا کہ دیکھئے ایٹلی میں جو ایبورشن کے کانون ہیں یہ بہت زرہ غلط ہیں اور جورجیا ملونی نے جب یہ سب سنا وہ گصہ ہو گئی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے ایمانیل میکرون راج نیتی کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اپنی domestic politics چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں g7 summit میں مجھے بھاشن دیکھ کر یہ فرانس میجوین کا voter base ہے ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے جو ہماری values ہے جو french values ہیں ان کو میں internationally بھی promote کرتا ہوں تو یہ حال ہے اس وقت g7 کا اٹلی اور فرانس آپس میں بھڑ گئے اب یہاں پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر g7 میں اتنی ساری controversies ہو رہی تھی تو پی ایم ووڈی g7 میں کیوں گئے ہیں کیا اس سے انڈیا کو کچھ benefit ملتا ہے دیکھو ہمیں یہاں پر focus کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا چاہیے as a country ہمارے لیے سب سے important کیا ہے آپ نے ایک بات نوٹ کری ہوگی نئی نوٹ کری تو میں آپ کو دکھا رہتا ہوں جیسے ہی پی ایم ووڈی اٹلی پہنچے بہت سارے بھارت سرکار کے جو ministers ہیں انہوں نے یہ tweet کرنی start کر دی کہ انڈیا کی جو gdp growth rate ہے یہ اکیلے سبھی g7 countries سے کئی کئی گنا آگے ہے انڈیا ابھی recent جو financial year گیا ہے اس میں 7.8% grow کیا ہے پورے سال میں اس کے comparison میں سبھی g7 countries کی average gdp growth rate آپ اگر لگاؤ تو 1.7% ہے now یہ بات دیکھئے ہم g7 countries کو چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہے یہ سب countries بہت developed ہیں یہاں پہ high income ہے مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان countries کے جو نیویشک ہیں جو investors ہیں وہ یہ بات سمجھے کہ اپنے دیش سے بھار نکلیے بھارت میں نیویش کریے آپ کا پیسہ بنے گا انڈیا economy کے ساتھ آپ بھی grow کریں گے come invest in the indian economy تو g7 summit انڈیا کے لیے ان سب controversies کے باوجود بہت زیادہ important ہے کیونکہ یہاں پہ انڈیا کو ایک منج ملتا ہے اپنی strong economic growth دنیا کے سامنے اور زیادہ promote کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں دیکھئے آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے حساب سے comment section میں since لاکھوں لوگ دیکھیں گے ویڈیو میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ comment section میں اس کا answer دیں آپ کے حساب سے کیا g7 summit کو attend کرنا اس بار ٹھیک تھا یا پھر آپ مانتے ہیں کہ سعودی ریبیا نے جو کیا وہ ہی ہم کو کرنا چاہیے تھا لکھے گا اس کے بارے میں comment section میں میں جاننا چاہوں گا آپ کا opinion اور finally یہاں پہ آپ سے پوچھوں گا ایک MCQ question یہاں پر یہ ہے کہ جو g7 summit ہے اس بار یہ اٹلی کے کس شہر میں host ہوا تھا یہ ہیں یہاں پہ آپ کی options Rome Apulia Venice یا پھر all the above یہ جو شہر ہے بہت زیادہ news میں ہے comment section میں کریئے اتر جو لوگ صحیح answer دیں گے ان کی comment کو میں ہٹ دے دوں گا تاکہ باقی لوگ سمجھ پائیں کہ صحیح answer کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں ایک بہت ہی famous quote ہے nothing is more expensive than a missed opportunity اور آپ کے سامنے اس وقت ایک golden opportunity ہے study iu کے batch 10 کو join کرنے کی under a discounted price بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ study iu کا ایک نیا batch start ہو رہا ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ملے ایک mega discount تو study iu کی sale ہو چکی active simply جائیے ویڈیو کے comment section میں اور یہاں پہ آپ کو links مل جائیں گے study iu کے batch 10 کے یہ batch 15 تاریخ سے start ہو جائے گا جب ایک batch start ہو رہا ہوتا ہے یہ best time ہوتا ہے اس کو join کرنے گا کیونکہ chapter 1 سے آپ کی تیاری start ہوتی ہے everything starts from the beginning تو آپ اگر simply اس link پر کرو گے یہاں پر click تو آپ purchase کر پاؤ گے study iu کا batch 10 under a massive discount یہ 30% کا discount صرف 15 jun تک ہے 15 jun کے بعد نہ اس batch میں کوئی enrollment ہوگی نہ یہ discount رہے گا تو اس 30% extra discount کو avail کرنے کے لیے simply click کریے offers available پر code یہاں پر ڈالیے pd10 اور آپ کو ملے گا the maximum discount possible in this sale so use the code pd10 and save money اور یاد رکھئے گا nothing is more expensive than a missed opportunity so اسی note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening may the gods watch over you ڈیو 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 ساتھ آس کہ آپ کو پی بھی کریں اور آپ اس میں قیانت کر کے ہونٹا اس کے دشمن کو سیدا اس کے دشمن کو دے رہے ڈیو بیدہ آپ یہ تو سیدھی سیدھی سکتا ہے ان ہی کے پیسوں سے اچار کریدو ان سے ہی لڑاؤ لڑاؤ میں تو کہتا ہوں جو پہلے بیسے ڈیوکرین کو اتنی زیادہ امڈال دیں گئی یہ وہ سکتا ہے ان بیچاروں کو پیسوں سے دیں گئی ہو پچاس ملین اور دے تو امیرکا جو پہنے اتنی دے رہا ہے ہو سکتا انہی کے پیدا سے دیا جا رہا ہے لیکن یہ شرط سید ہے ہے تو بالکل صاحب تو انڈیا کو بیس پہ خطرہ لاک ہے اپنا سونا واپس لے ہم جلدی جلدی کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنا سونا واپس لائیں گے یوکے سے تو یہ تو بھئی اچھا ہو ہے اگر صاحب دے رہے کہ بھئی اگر کل کو پدا نہ کرتا ہے ہمارکا کے خلاب بھی چلنا پڑتا ہے تو یہ یوکے والے بھئی امارکا کے پٹھو ہیں یوکے ہو گیا یہ پرانس یہ سارے پٹھو ہیں یہ انڈر کام کرتے ہیں آپ تو بائزہ کسی کنٹی کے پر بروسہ رہے گناہ فائزہ غلط بات ہے کیونکہ کسی بھی بات آپ کسی کنٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اختلاحات کو سکتا ہے وہ آپ کا لاؤس ہو سکتا ہے اس طرح رشیہ کا باقی جو ہے نا میرے کل میں محمد بن سلمان جو ہے شاید وہ اگرائل اور حماس باقی نہاں گئے ہوگی سوال ہی نہیں پہلے بھائی آج کا موقع ہے آج کا موقع ہے سالیہ کا سب سے بڑا کمائی کا ہے پچیس تیس لاٹھ رہے ہیں یہ مہینہ ہے تو پھر آج کیوں جانے نہیں دیں آج کیوں نے انتظامات کرنے سالہ رکھتے پڑھتے پڑھے باتا ہے کتنی پبلک جاتی ہے آج اس طرح سے بہت سیانہ پتل پچھاتی ہے پچھاتے پتل پچھاتے پڑھا کنٹریوں کو پھٹا دیا جاتا ہے کیونکہ اپنی جنہیں نہیں ہیں وہاں سنبھالنے کے لیے اور آر سال وہ بڑا دیا ہے اس کے بعد مشود بھی لوگ بھی زیادہ بڑھا رہے ہیں آ رہاں بڑھ رہے ہیں وہ مہنز نے بڑھا دیا اوپر نیچے کردی اس لیے بھائی ان کی سیکیورٹی ایشو موسیقی 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 باقی دوسرے کلٹریوں کی بات کرنا تو بھئی سابدہ رہے کے انڈیا کے ایک آنمی سال جو ہے پچھلے سال بھی ایسا ہی تھا کہ انڈیا کے ایک آنمی سب سے زیادہ گروہ ہوئی پرسنٹ ایسا ہی کے ساتھ سے تو اس دفعہ بھی 7.8 پرسنٹ جو ہے وہ گروہ ہوئی ہے اور وہ جی سیون کی دیکھ رہے ہیں 1.7 ہوئی ہے تو سابدہ رہے کو ایک رشتہ دکھایا گیا یہ شیئر کرنا یہ جو پکچر تھی نا یہ دارسو تھی اب سابدہ رکھ رہی ان کی نظر جو ہے وہ آئے کی ایڈیا پہ انمیسٹ کریں گے بھائی سابدہ مارگیٹ میں ڈالیں گے پیسہ سال مارگیٹ چندے ڈالے گے اب ڈالیں گے اور کمائیں گے بھی سابدہ بھی فیدہ تو ہو گئی تو انہوں کو کوئی پیدا ہوگا تو باقی خودن کا غصہ بھی جہد ہے بھائی انہوں نے جو کیا ہے نا یہ بہت غلط ہے یہ یقین میں نے خودن کبھی چینہ جی طرح پر ایک بار ہی اٹ گیا دنیا سے یہ جو پیسے روکنے والے ہیں ان کو ضرور یہ لڑائی میں تسیڑتا ضرور چندہ جی ٹھیک بھائی اپنی ضرورتہی کا کومیٹ چنچ میں ملتے نہیں بڑی اپس ساتھ اور ہاں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کل کو رشیہ کی کرین کی باہر رکیاتی تو جو انہوں نے سیز کر رکھے ہیں چار پانسو بیرین کا جو پیسہ ہے یا ڈالر رہے ہیں یا جو بھی سونا بھی ہے تو کیا وہ واپس کریں گے یا پھر وہ ایسے ہی بس دایا گئے بھی پیسے وہاں رکھی تو دایا نہیں ہوگا ٹھیک بھائی اپنی ضرورتہی کا کومیٹ چیکشن میں ملتے نہیں بڑی اکستان تب تک لی اجازت دیں اللہ حافظ